ناظرین دنیا کی ہر ریاست اپنی علاقائی ترجیحات کو مدنظر رکھتے ہوئے خارجہ پولیسی بناتی ہے اس کے لیے اسے چاہے دوست ممالک کے واضح موقف کی روگردانی ہی کیوں نہ کرنی پڑے خارجہ پولیسی کی تشکیل میں ملک کے داخلی حالات، ملک کا جغرافیہ، ملک کی معاشیات، ملک کی دفاعی ضروریات اور سب سے بڑھ کر ملک کے عوام کا ذہنی جھکاو بہت عمل دخل کا حامل ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری خارجہ پولیسی دوست اور دشمن کے چکر سے ہی نہیں نکل سکی ہماری خارجہ پولیسی کا انحصار کبھی چین پر ہے تو کبھی امریکہ پر لیکن چین اپنے مفادات اور اپنے تحفظات کو ساتھ لے کر چلتا ہے ایسے ہائی امریکہ بھی کرتا ہے چین کی بات کریں تو ریزنٹلی ابھی چین کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے روہنگیا مسلمانوں پر بیان کی صورت میں جون پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے روہنگیا تنازے پر چائنہ نے میانمار کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف جہاں تمام اقوام عالم یک زبان ہو چکی ہیں وہی چین نے میانمار حکومت کے کندے پر تھپکی دی ہے اور آنگ سانگ سوچی کی زیر قیادت حکومت کو چند دن میں ہونے والے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں سرزنش سے بچانے کے لیے یہ بیان دیا گیا ہے کہ چین میانمار کا ہم نوا ہے آسان الفاظ میں چین میانمار حکومت کی روہنگیا مسلمانوں کی بدترین نسل پرستی کے حق میں ہے جس کے نتیجے میں اب تک تین لاکھ ستر ہزار روہنگیا مسلمان نکل مکانی کر چکے ہیں ناظرین پچھلے سال اقوام متحدہ نے روہنگی اقلیت کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی بنا پر آنگ سانگ سوچی کی قیادت میں قائم میانمار حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ اسے ہر روز ریپ قتل اور دیگر زیادتیوں کے بارے میں رپورٹس موصول ہو رہی ہیں لیکن آزاد مبسرین کو ان جرائم کی تحقیقات سے روکا جا رہا ہے اسی تنقید سے بچنے کے لیے آنگ سانگ سوچی نے اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں جو بھی ہونے جا رہا ہے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے بس صورت دیگر چین اس فورم پہ آنگ سانگ کی مدد کو موجود ہوگا روز بھی میانمار کے موقف کا حامی نظر آتا ہے کیا یہ گٹ جوڑک قوم متحدہ میں میانمار کے خلاف آنے والی کسی قراردات کو ویٹو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے شاید ہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میجنگ نے جنوب مشرقی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے آنگ سانگ سوچی کی سبل حکومت کے قیام کے بعد میانمار سے تجارتی، توانائی اور انفرسٹرکچر کے شعبوں میں مضبوط تعلقات استوار کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ میانمار کی بھرپور حمایت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر آزم کا میانمار کا دورہ اور پھر روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی حمایت یہ ظاہر کرتی ہے کہ علاقائی اور ملکی مفادات انسانی جانوں سے زیادہ اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں دوسری جانب پاکستان روہنگیا مسلمانوں کی بترین اصل کشی کا نوٹس لیتے ہوئے اس کے پاکستان میں سفید کو دفتر خارجہ طلب کر کے اپنا شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں ملکوں یعنی چائنہ اور پاکستان کی پالیسی میانمار کو لے کر روہنگیا مسلمانوں کو لے کر مختلف سمتوں میں جا رہی ہے کیا پاکستان وسیدر قومی مفاد میں اپنا موقف بدل دے گا؟ کیا ہمارے دانشور ٹی وی پر بیٹھ کر رہیں گے اور مسلمانوں سے متعلق پالیسی کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور عوام کی ذہن سازی کریں گے کہ برما کا اندرونی معاملہ ہے ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہئے انہی دانشوروں نے روزے اول سے عوام کی ذہن سازی کی کہ امریکہ ہمارا عزلی دشمن ہے کیا یہ دانشور عوام کو بتائیں گے کہ امریکہ کی جانب سے میانمار حکومت پر کس قدر تنقید کی جا رہی ہے وہاں پر ہیمن رائٹس وائلیشن کی کیسز کتنے کم ہیں کیا پاکستان چین کو اپنا بیانیاں تبدیل کرنے کا کہے گا یا خود پاکستان کو وسیط تر مفاد میں سو کالڈ ناشل انٹریسٹ میں اپنا بیانیاں تبدیل کرنا ہوگا کیا پاکستان میانمار کے بارے میں اپنے اصولی موقف پر قائم رہ سکے گا جبکہ چین میانمار کی حمایت کا کھلم کھلا اعلان کر چکا ہے